موسیقی 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 اگر ہم بات کریں موجودہ پی ایس ایل کی جو کل اسٹارٹ ہوئی ہے اور دوسرے یہ کہ اس سے قبل جو پی ایس ایل منقض ہوتی رہی ہے جیسا کہ شروع میں دوبئی میں اور پھر ظاہر پاکستان میں منقض ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے اوہرال جو ٹی وی پہ جو بیٹے وے شائقین کے ساتھ شاید ان کے لیے جو افتتائی تقریب تھی اس میں تھوڑا سا چار مو لیکن جو لوگ اسٹیڈیم میں موجود تھے تو ان کے لیے ایس ایچ کوئی بہت زیادہ چار مہین تھا سوائے اس کے کہ جو وہاں پہ باقیدہ بعد میں جو آتش بازی وہاں پہ کی گئی تو وہ ایک مطلب تھا اس کو بہت سے لوگوں نے پسند بھی کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوہرال ٹی وی کے ناظرین کے لیے تو سر کافی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو پی ایس اوپننگ سیرمینی تھی یہ پوری ریکارڈر تھی یا وہاں پہ کچھ اسٹیڈیم میں دیکھنے کو آپ کو ملا تھا نہیں اسٹیڈیم میں ہمیں صرف آتش بازی دیکھنے کو ملی اور باقی یہ ریکارڈر تھی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ترکی میں مطلب اس کی پوری ریکارڈنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کو یہاں پہ اسٹیڈیم میں میں رخال سے اس لیے بھی منعقد نہیں کیا گیا کہ کوویڈ جو نائنٹین کی وجہ سے پری کوشنی میزرز مطلب انہوں نے لیے تھے گو کہ بیس فیصد شائقین جو ہیں وہ اسٹیڈیم موجود تھے اور یہ ایک خوشائن بات ہے ایک اچھی بات ہے کہ پچھلی جو پی ایسل تھی اور کچھ گزشتہ ایک سال سے جو شائقین اسٹیڈیم میں نہیں آ رہے تھے تو اس حوالے سے تو یہ خوشائن بات تھی کہ بیس فیصد شائقین کم از کم آم موجود تھے اور ہر کھلاڑی کے اچھے کھیل پر اس کو داد بھی دے رہے تھے لیکن دوسری جانب جو یہ ہے کہ وہ جو اپننگ سیریمنی جس طرح سے ہونی چاہیے اسٹیڈیم میں بیٹھتے ہیں جس طریقے سے ہونی چاہیے تھے اس طریقے سے نہیں ہوئی تنقید ہمیں نظر آ رہی ہے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے فارمر فرسٹ کلاس کرکیٹر ہے لال کمار صاحب لال صاحب اسلام علیکم سر ودی مربانی ٹرانسمیشن میں اسا کے وقت جانا جلا ہے کیا تھا جسو جگہ کل میچ تھی پہری میچ میں کراچی کنگز جیتے لاسٹ یئر ختم کئے ہوتا ہے انہوں نے شروعات کئے ہیں کوئٹہ گل ایڈیٹرز جی کا شروع آر ایڈیشنز میں تمام اساں کے بہترین ٹیم میں نظر آئی پر لاسٹ یئر انہیں سال کوئٹہ کو جیڑو خاص پرفرم کرنا رہیا کتھے گلتی کئی کوئٹہ ہاں ڈیفنیلی کوئٹہ جی ہلو جی 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 سر جی جی سوری ایکٹلی کوئٹہ جی کو جی سوری کوئٹہ جی بولنگ اٹکہ بلکل لیکن کل جی کوہ فارس بولنگ یوں کریں لازٹ وارج جی کوئٹہ کارس ایمال انہیں کے دیگی انہوں نے حاصل ایڈیو بولنگ خالے پیشاہ انہیں بولنگ ختم کرا جا دیا ہے انہیں پلس میں انہوں نے رقی دیوے لائل کمار صاحب کیا تھا سمجھو چھاہ جو ٹاسکٹر ہوئی ہو انہیں کچھ احمد کردار دا کہے خquirے وی کراخیں جو ٹاثی صلاح سمجھو چھو ٹاسکٹر ہوگی ہو ٹاسکٹر ہو جو ٹاسکٹر ہو؟ ڦیکن ٹاہی بھی بھی گئے ورےوں پر بھیکار ٹھانیاں ان یبکٹر ہوئی ہوカراجی نے مشکل ہے موسیقی نے گلتی کی جیسے سر نے بات کی زاہد محمود کو کھلانا چاہیے تھا اس کو نہیں کھلایا اور کیس امن آہ کھلاڑی جو ہیں آہ افغان استان سے ان کا تعلق ہے ان کو ٹیم میں شامل کیا ایک آور میں اس نے ستائیس رن دے دیئے تو کیا یہ فیکٹر تھا یا اس کے علاوہ جو بیٹنگ میں بہت ساری چینجز کی سرفراز نے اوپن کیا پھر کرس گیل کو آہ تیسرے نمبر پر ون ڈاؤن کیا اوپننگ مطلب بیٹنگ آرڈر جو چینج کیا اور انہیں کیا اس سے کچھ فرق پڑا دیکھیں میرا زادی خیال ہے کہ جو انہوں نے بیٹنگ آرڈر جو چینج کیا نا تو اس وہ جو ہے ان کے لیے زیادہ نقصان دے ثابت ہوا اور دیکھیں یہ جو ٹاوس فیکٹر تو ایس ایچ کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا اس لیے کہ ڈیو فیکٹر جو تھا نا وہ اتنی یہاں پہ کراچی کے میں اتنا زیادہ نہیں تھا ہاں لاہور میں جب میچز ہوں گے تو اس میں جو ہے زاہر ہے ڈیو فیکٹر باقی ٹاوس کی جہاں تک بات ہے میرے خاصے ایسے چتنا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے لیکن کوئیٹر گلیڈیٹر سے ایک تو وہی والی بات کہ ان کا بیٹنگ آرڈر جو تھا وہ جس طرح سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا اور مطلب ان کے بیٹنگ آرڈر نے جب رنس نہیں کی تو اس بات کو خود انہوں نے پروف بھی کر دیا دوسری بات یہ کہ کرس گیل جو ہے وہ بہت ہی اچھی ایننگز کھیلنے کی جانب رمہ داماتے لیکن ان کی بیڈ لکھ تھی کہ وہ تھرٹی نائن رنس میں جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا اور ان سے اس وقت بڑا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ کم از کم ففٹی بنائیں گے اسی طرح بابر آزم جب مطلب یہ کہ آؤٹ ہوئے تو اس کا بھی مطلب ایک فیکٹر تھا کہ وہ بہت ہی جلدی آؤٹ ہو گیا تو ایک سو اکیس رنس کم تھی اور جیسا کہ لال نے کہا کہ کم از کم تیس پہتیس رنس زیادہ ہونے چاہیے تھے تو ون ففٹی اگر تھوڑا سا پلاس ہوتا تو یہ جو ہے میچ کو آہ مطلب اچھا بنایا جا سکتا تھا اس میں ایک اچھا مقابلہ ہو سکتا تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں ایک سو اکیس رنس اتنے زیادہ نہیں تھے تو کراچی کنگز کو مطلب بے سچ کوئی مطلب انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں تھا اور انہوں نے وہ بہت ہی آہ میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا اور وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو رنس جو تھے بہت کم تھے تو آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کراچی کنگز کی پرفارمنس تو بہرحال اپنی جگہ اچھی تھی لیکن اس سے جو زیادہ تھی کہ کوئٹا کے لیڈیٹرس نے اس مطلب پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کیا جو اس سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی باقی یہ کہ کیا سمجھتے ہیں کہ سرفراز امن پہ کچھ ایکسٹرا پریشر بھی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ٹیم میں موجود ہیں پیچھلے کچھ عرصے سے لیکن وہاں پہ مسلسل رزوان کو مواقع مل رہے ہیں اور رزوان پرفارمنس کر رہے ہیں تو اس سے کچھ شاید ایکسٹرا پریشر انہوں نے لے لیا ہے جس میں کپتانی میں بھی کچھ گلتیاں کر رہے ہیں ٹیم سیلیکشن میں بھی گلتیاں کر رہے ہیں پھر اوپر بیٹنگ کرنے آگئے وہاں پہ بھی کچھ کر نہیں پاہے اور سرفراز امن کی واپسی کب تک لگتی ہے پاکستان ٹیم میں ہو سکتی ہے کیونکہ ان پہ بہت دباؤ ہے اس وقت شاید سر میں تو ایک لفظ استعمال کروں گا کہ ان کو تو ایک باقاعدہ سازش کے ساتھ ان کو ڈی مورلائز کر دیا گیا ہے اور جو ایک مدب جو لوگ تھے جنہوں نے ان کو باہر کرنا تھا وہ انہوں نے اپنا کھیل کھیل کے ان کو باہر کر دیا دیکھیں نا ایک ایسا کھلاری جس کی کیپٹنشپ میں آپ ستائیس میچز دیتے ہو آپ کی ٹیم نمبر ون ہو اور بیٹ کلم جنبش آپ نے اس کو تینوں پرفارمنٹ سے اٹھا دیا تو ایک تو اس کو وہاں پہ وہ کر دیا گیا پھر ظاہر ہے دیکھیں رزوان نو ڈاؤٹ بہت اچھی پرفارمنٹ دے رہے ہیں اور جو کھلاری اچھی پرفارمنٹ دے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو موقع دیا جائے تو یہ جو آپ نے بات کہی بلکل صحیح بات کہی کہ ان چیزوں کا ان پر پریشر ہے اور جہاں تک کل کے میچ کی بات ہے جو بیٹنگ آرڈر تھا یہ تو ایک ڈیسائیڈ تھا ان کا پہلے سے کہ انہوں نے اس طرح سے کرنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بیٹنگ آرڈر انہوں نے ایک سرفراس کو تھوڑا سا کانفیڈنس لینے کے لیے کیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک دو میچز اپنی پوزیشن پر کھیلنے چاہیے تھے اور جب وہ وہاں نسبتاً بہتر پرفارمنٹ کا مظاہرہ کرتے پرفارمنٹ بہت اچھی ہے ٹھیک ہے نا جب اس کی پرفارمنٹ ایک لگی ہوئی ہے تو یہی تو مواقع ہوتے ہیں جب پلیئرز کو مطلب چانس دیا جاتا ہے چے جائے گے کہ وہ اس نے اتنی اچھی پرفارمنٹ کا مظاہرہ کیا لاسٹ میچز میں جنبی افریقہ کلاب اور اب اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو اس ٹیم میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ پاکستان میں یہ سب ہوتا رہا ہے یہ سب ہوتا رہا تھا سرفراز کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا جب وہ ٹیم کو جتوا رہے تھے تب ٹیم سے باہر ہوتا ہے لالکمار صاحب کیا تھا جسو سرفراز ایمن جی گال بول علی دائی انہیں اپننگ کیا تھا جسو جے کو بیٹنگ آرڈ رہو ہے کوئٹا جو انہیں کیا تھا جسو سرفراز ایمن جو فیوچر اسپیشلی کیا تھا جسو لالکمار صاحب آواز اچھے بھائی اللہ لالکمار صاحب سرفراز ایمن جی ایسا گال بول کیا ہوں گیا سرفراز ایمن جو فیوچر تمہا کیا تھا جسو سرفراز ایمن کوئٹا جی ٹیم میں بیٹنگ کئی اپننگ کئی ہونا انہیں خائل آوازے کو بیٹنگ آرڈ رہو انہیں تھوڑوں گھنوں چینج گئے ہو انہیں کیا تھا جسو سر بریک لیتے ہیں شاید لالکمار صاحب کو ہماری آواز نہیں جا رہی بریک پر جاتے ہیں بریک کے بعد پھر کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ٹرانسمیشن جے سلسلے کے اقتفاد آئے ہوں تھا یہنے وقت اسنا کے ٹیلی فون لائن تے جوائن کا ہوا ہے لڑکان ریجن جو پہ لیا رہا ہے حبیب اللہ شیخ صاحب جے کو واحد پہ لیا رہا ہے لڑکان ریجن جو جہاں قائدہ تم ٹرافی جے گریڈ ٹو میں بہزار اونوی میں ہونا سنچری اسکور کری لڑکان ریجن جو واحد پہ لیا رہا ہے حبیب اللہ شیخ صاحب حبیب اللہ شیخ صاحب کیا تھا جسو پاکستان سپر لیگ سیزن چھ شروعات تھی چکی آؤنا جی اینکل پہری میچ ہوئی کوئٹا گلے ڈیٹر سائیں کراچی کنگس جو میں سبق پہر آؤنا میچ کے کیا تھا جسو کیڑیو کیڑیو گلتیوں کوئی کوئٹا جو ستن وقت داونان کا شکست تھی جی سبقا پہر آؤنا سبقی پاکستان ان کے مبارک جیتے ہیں زبرتر سیونٹ جو کچھ سال پہ رہاں باہرے فارن میں ٹھے پی ہوئی ہیں وہ ساوٹ پاکستان جندر ٹھے پی ہو تو یہ آؤسا سبقی پاکستان ان کے لئے خوش آئین بہت آئے رہی گال کلرڈی میچ تھی کوئٹا ہے کراچی جو کی میچ تھی مجھے خیال میں کوئٹا جی تھی تمام گھنی جو کوئی ہوا بہتر ہی کراچی کھا لیکن غررت سیلیکشن جی کرے لاؤس تھی جو کوئیتا ہے کوئچا جو تو تھوڑی نمبرنگ جی کی سرفراز کئی سرفراز پانا اوپننگ تھی آئے ہو انہیں کی نیچنگ گرڈی آتا ہے پراپر تاں وٹ جنہیں کرس گیل جیڑا اوپنر موجود ہیں تاں انہیں ہی کامبینیشن سامنے ہو کرس گیل تمام اکرو سٹھو تاں اچھی کرے ایک لو بینٹ آن جلدی آؤٹ کیوں سرفراز جو پاہتا ہے وڈے ٹائم کا اوپننگ کرے پیو اہرے لحاظ تاں تہاں وڈے میں وڈی گلٹی جگی کہی وہاں زاہد کی صورت میں کہی تاں دے سو کلو فارم میں بولر آئے پوری سیزنل بولر آئے جہیں قائدہ ایم ٹروفی میں زبردست بولنگ کہی انہیں کھا پاکستان کپ میں تمام بہترین بولنگ کہی انہیں کھا پاکستان جلائے دیبیو کے انہیں میں شاندار پرفرمنس کے اٹری آؤٹ کیا سمجھ میں نہ ہے تو زاہد باہر چھوئے ہو اچھا صرف باہر پلنگ سائیڈ کرنا ہے مو جانے نامی نیشن پر لٹو جمشد موکہ جاڑی مایو سیٹی تو زاہد پندرن میں بھی نہ ہوئے ہو بلکل جی پندرن میں بھی نہ ہوئے ہو سو بھکری حیران کن گال رہی ایم آمی جو کیا تو زاہد مہتاں کی یہ بھی بدھا ہے تو زاہد صرف رائٹ آم لے جس پنر پونے زاہد جمشد باہر پورو پیکیج آئے تیٹول دی کرکٹ جو وہ زاہد سا کرکٹ کھے دیو آیا وہ بیرسمن بھی بھلو آئی فیلڈر بھی نہ ہو ترین قوالیٹی اور فیلڈر آئے سو کوئٹہ آکے اگر کچھ کرنو آئے پی ایس ایل میں زاہد کی خدمات انہیں کے بچان گھر جن انشاءاللہ جی کے جی کے میچز آئین جی کے ہانے کوئٹہ جو اگلیو میچز تین دیو انشاءاللہ زاہد کے چانس پر آپ پر ملن دو اجو جو جی کے میچز آئین بمیچز آئین جو خیلی دیو آجو لاہور پشاور جی جنہیں تب ملتان اسلامباد یونیٹیٹ جو ٹیمو ہموں سامو تین دیو اجو جی نمیچز انکہ کیا تھا دیو آئی اوورال جی کے اسکواڈ سائین تمہا جی نظر ساں گزرے آئندہ مجھے خیال میں تشاور مجھے خیال میں فیوریٹ آئے لاہور جی مقابلے میں ملتان جی سائیڈ کے فیوریٹ قرار جانتے ہیں ملتان جی سائیڈ موں کے تمام بیٹرین دی لگے آئے انشاءاللہ تمام گھنو اپتے ہی دی انشاءاللہ تمام گھنو پا فام کندی اے ہونا ٹیم مہکڑو پیلیر آئے جن جو تالے کو لڑکانے ساں آئے شانواز ڈہانی ہونا جی حوالے ساں اچھا بدانے چاہیے دو شانواز بہترین دوست بھی آئے شانواز تمام بیجرات رکھے دو موسیٰ ایمہ ملتان سلطان کے سپورٹ بھی کندی صرف اینے جے کرے ہوں مجھے لڑکانے کے شہزادو ملتان سلطان میں کریت ہو وڈی مہربانی حبیبولا شیخ صاحب پروگرام میں وقت دیانے جلا ہے سر کیسے دیکھ رہے ہیں حبیبولا شیخ گریڈ ٹو کے پلیئر ہے اور انہوں نے لڑکانے ریجن کے وہاں پلیئر ہیں جنہوں نے سینچری سکور کیے کیا کہیں گے سر آج کے میچز پر آتے ہیں پہلا میچ ہے لاہور اور اپنا پشاور کے درمیان اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسپیشلی اس میچ پر آنے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں اگر وہاں پریاس کے حوالے سے جو انہوں نے پروٹوکول توڑا دیکھیں وہاں پریاس ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس پلیئر ہیں ان کی بڑی ایکسپیریٹیز ہیں ایکسپوجر بھی ہیں ان کا اور اتنے سینئر پلیئر ہیں اور انہوں نے کافی عرصے سے بائیو ببل کی جو کوویڈ نائنٹین کے جتنے بھی ایس او پیز ہیں ظاہر ہے یہ اتنے پلیئر سے ایک دیر سال سے کھیل رہے ہیں کنٹینیو ٹیم کے ساتھ ہیں تو ان کو مطلب ایورنس ہوتی ہے ساری کہ بھئی آپ کو کس طرح سے مطلب بیہیف کرنا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مطلب اچھمبے کی بات رہی کہ وہاں بریاز جیسا پلیئر جو ساری تیزیں جانتا تھا اس نے بائیو ببل کی خلاف ورزی کی اور اپنے آنر سے وہ جا کے مطلب ملے اسی طرح ڈیرن سیمی بھی جو ان کے ہیڈ کوچ ہیں وہ بھی ملے اب دیکھیں نا ان کو تین جن تک مطلب اس میں بائیو ببل میں رہنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد اور اس کے وجہ سے آج کا میکنہ وہ نہیں کھل سکتے آج آپ یہ دیکھیں کہ جو لاسٹ پی ایسل تھی اس میں کامران اشرف کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جس کی ویسے وہ عمر اکمل عمر اکمل کی ویسے وہ مطلب ایڈیشن شروع ہونے سے پہلے ہی کیسی چیز ہو گیا اور پہلے ہی دن ہو گیا تھا اور یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جبکہ یہ جانتے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا میک ویسے تو آن پیپر پیشاور کی ٹیم نسبتاً بہتر سمجھی جا رہی تھی لیکن وہاں پریاز جو ظاہرے ٹیم کے کپتان کپتان ہیں مین فوسٹ بولر ہیں مین فوسٹ بولر ہیں اور جب وہ مطلب اس سے بھی اچھی بات کہ وہ پی ایسل آج تک جتنے بھی سیزن ہوئے ہیں وہ ہائیسٹ وکیٹ ٹکر ہیں ہائیسٹ وکیٹ ٹکر ہیں تو یہ مطلب ایک ایسا پلئر اور جو ٹیم کا کپتان بھی ہو اور پہلے ہی دن جب وہ ٹیم سے باہر ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیم پہ ظاہر ہے اس کا بڑا اثر ہوگا اور جو ہم خیال کر رہے تھے کہ پیشاور کی ٹیم اچھی اور اپنے پہلے میچ میں جیس سکتی دیکھیں ویسے تو جو بھی ٹیم میں گراؤن میں اتریں گی اور اس کا کامبینیشن بہتر ہوگا اور وہ میچ کے دوران جو صحیح ڈیزیشن دے سکیں گی سیچویشن کے حساب سے ظاہر ہے وہ ٹیم جیتے گی لیکن اب جو سیچویشن بن رہی ہے مجھے پہلے والے میچ میں جو ہے نا لاہور کلندر کے جیتنے کے چانسز امکانات زیادہ نظر آ رہے ہیں اس لیے کہ پیشاور ظلمی کے ساتھ یہ تھوڑا سا سیٹ بیک ہوا ہے کہ دیرن سیمی بھی بینچ پر نہیں ہوں گے اور دوسرے یہ کہ وہاں پریاز بھی نہیں ہوں گے اچھا دوسرا جو میچ ہے اسلامباد کا اور ملتان کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامباد کی ٹیم اس سے قبل دو مرتبہ ٹائٹل جیت چکی ہے لیکن جہاں تک ملتان سلطان کی بات ہے تو لاسٹ ایر آپ نے دیکھا کہ پوائنٹ سٹیبل پہ نمبر ون ٹیم تھی یہ ایک بات اور دوسری بات یہ کہ رزوان جو ہے مطلب آپ اس ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جن کی مطلب یہ کہ پرفارمنس جو ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ رہی ہے جو گزشتہ کچھ سیزن سے کراچی کنگز کی ٹیم میں ہوتے تھے لیکن وہ پلینگ الیون کا حصہ نہیں بن دے اب وہ جس ٹیم کا حصہ بنے ڈائریکٹ وہاں کپتہ نہیں کر رہے ہیں اور وہ جمشت ایسے مطلب حالات میں بنے جب ان کی دیکھیں نا فارم لگی ہوئی ہے مطلب سینچری بھی سکور کر رہے ہیں وکٹ کیپر کی حصے سے بھی ان کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہے اور جو انہوں نے میچز مطلب کیچز لی ہیں پچھلے سیریز میں وہ بھی سب کے سامنے تو اس سے ان کا مورال جو ہے بڑا ہائی ہے تو میں ہی سمچھا ہوں کہ آج کا جو دوسرا میچ ہوگا اس میں ملتان سلطان جو ہے کیونکہ وہ لگ رہا ہے کہ جیل ہو کے مطلب گراؤنڈ میں اترے گی اور اس پہلے شاید آفردی بھی ان کی ٹیم میں شاید آفردی بھی برائچی میں رہتے ہیں وہ زیادہ سے بات ہے ان کو سپورٹ اٹھ جائیں گے دیکھنے سر وہاں بریاز نہیں ہیں ٹیم میں تو کیا لگتا ہے دو اب سینئر پلیئرنڈ کے پاس موجود ہیں یکنے شویب ملک دوسرے ہیں کامرہ نکمل کون کپتانی کر سکتا ہے دیکھیں ویسے اگر آپ دیکھیں تو میں نے خواہد ہے شویب ملک کو کپتانی کیونکہ ان کا جو ہے کامرہ نکمل تو پھر بھی کچھ دنوں سے جو ہے تیم کے ساتھ نہیں ہے لیکن شویب ملک جو ہے وہ تیم کے ساتھ ہیں وہ ساری چیزوں کو جانتے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ پشاور ظلمی کے جو شروع کے کمپنڈر ہیں جو شروع سے رہیں وہ کامرہ نکمل ہے اور اب جو آئن کیا ہے ان کو شویب ملک نے کامرہ نکمل کے لیے یہ بھی ایک پلس پائنٹ ہے کہ وہ ٹاپ اسکور رہیں گو کہ آزم خان پہلے میچ کی بات بابر آزم سوری آزم خان تو کل کھیلے تھے جنہوں نے سترہ رنز بنائے تھے اور ان سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی لیکن وہ بہرحال نہیں کر سکے جہاں تک مطلب ان کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی مطلب ہے کہ ان کو پرفارمنس دینی چاہیے اور کامرہ اکمل جو ہے نا جیسا میں نے پہلے کہا اور آپ نے بھی جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ وہ ٹاپ اسکور رہے ہیں اور کلی جو ہے وہ بابر آزم جو ہے ان سے تین رز آگے نکلیں تو میرے خال سے دونوں ہی کو کپتانی کا اچھا تجربہ ہے لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید دونوں کے ففٹی فٹی چانسز ہیں اور وہ تو اس وقت وہ چلے گا کون جو ہے ٹیم کی قیادت کرتا ہے سر اگر اسکورڈ ہم دیکھیں پیشاور ظلمی کا تو پیشاور ظلمی کے اسکورڈ میں اتنے اچھے بالر سمجھیں نظر نہیں آتے کیونکہ پہلے تو ان کے پاس حسن علی بھی موجود تھے اب حسن علی چلے گئے ہیں اسلام آباز یونیٹڈ کیونکہ شاداب خان سے ان کی دوستی اچھی ہے تو شاید اسی وجہ سے وہ اسلام آباز کا بیر ساغ گئے ہیں وہ اور ان فارم ایک پیلئر ہیں جنہوں نے قیادت ان ٹرافی میں اچھا پا فارم کیا پھر پاکستان ٹیم میں وہ ٹیسٹ میچز کھیلے ٹی ٹونٹی کھیلے وہاں پہ انہوں نے پا فارم کیا تو وہ حسن علی کے جانے کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے پیشاور ظلمی کو اور دوسری جو ان کی بالرنگ لائن اپ ہے اس میں اب وہاب ریاض بھی پہلا میچ نہیں کھیلیں گے تو اتنی بالرنگ ان کے اچھی لگ نہیں رہی اس پہ کہتا ہے نہیں دیکھیں حسن علی تو وہ پیشاور ظلمی سے اپنے پی ایس ایل کا آغاز کیا تھا اور اس کے بعد اس کے بعد ہی وہ اوبر کر سامنے پر تدریج وہ ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی رہی اور پھر دوہزار سترہ کی جو چیمپینس ٹرافی تھی انگلینڈ میں انہوں نے اس میں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہر ہے کی اور جمشہ جب ایک لڑی کسی ٹیم کے ساتھ کھیلتا ہے تو ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہو جاتی ہے اور ایک ماحول بن جاتا ہے اور پھر وہ اس میں مطلب اتنا فرینڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اچھی پرفارمنس دینے لگتا ہے یقین ہے اس کا بھی ان کو نقصان ہوگا اور پیشاور ظلمی میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ بولرز کی مطلب کمی نظر آ رہی ہے اور پھر وہاب ریاض جو ان کے کپتان بھی ہیں اور بولر بھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے میچ میں یہ چیزیں جو ہیں بڑی کاؤنٹ ہوں گی اور آج جو پہلا میچے پشاور اور لاہور اس میں دو ایسے بالرز ہیں دونوں ٹیموں میں جن کا تعلق افغانستان سے اور ٹی ٹونٹی کے بہترین اسپیشلسٹ مانا جاتے ہیں ایک طرف ہیں راشد خان دوسری طرف ہیں موجیب الرحمان ان دونوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پہلی بار افغانستان کے پلیئر آئے ہیں یہ بہرحال خوش آئین بات ہے کہ افغانستان کے کلاری جو ہیں اس میں شریک ہوئے اور یہ ایک اچھی بات ہے یہ دونوں پلیئرز ایسے ہیں جن کی پرفارمنس ظاہر ہے اپنی ٹیموں سے آؤٹسٹننگ رہی ہے اب یہ کہنا کہ کون سا پلیئر نسبتاً بہتر پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گا وہ جب وہ گراؤنڈ میں اتریں گے اور یہاں کی وکٹوں پہ اور یہاں کے ماہول اور حالات میں پرفارمنس دیں گے تو سامنے آئے گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اچھے بولرز ہیں اور ان دونوں بولرز کا ان کی ٹیموں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے سر آج ہم محمد حفیظ کو بھی کھیلتا ہوا دیکھیں گے وہ لاہور کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے بھی دوہزار انیس بیس سے وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں لیکن کچھ ٹائم سے وہ کنٹرو ورسیس کا شکار ہیں پہلے وہ ٹی ٹین کھیلنے چلے گئے اور پاکستان ٹیم کے لیے سیلیکٹ نہیں ہوئے اس پہ اس نے ایک ایسا ٹوئیٹ کر دیا انگل اللہ حمد صابرین اور پھر اس کے بعد جو باتیں چل رہی ہیں پھر سر فرانس کے ساتھ اس کا جو ٹوئیٹ پہ ایک جھگڑا ہمیں نظر آیا کیسے دیکھ رہے ہیں آج حفیظ آج ہمیں ایک بار پھر دکھائی دیں گے دیکھیں حفیظ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اب جو سامنے آیا ہے دیکھیں ایک تو اب وہ سینٹر اور ایک ایک سر میں آپ کو بات کٹ رہا ہوں جب انگلینڈ ٹیم جا رہی تھی ہماری کرونا وارس کا یہ لگا ہوا تھا سب کچھ تو تب جو پی سی بی نے ٹیسٹ کروائے تھے وہاں پہ ان کا پازٹ وا گیا تھا اور اسی دن جا کے محمد حفیظ نے باہر سے ایک ٹیسٹ کروایا اور وہ نگیٹ وایا تو وہ ٹوئیٹر پہ انہوں نے ڈال دیا تو اس طریقے کی چیزیں کبھی کبھی وہ کرتے رہتے ہیں دیکھیں یہ اس طرح کی جو بیہیوئر ہے نا وہی پلئرز اپناتے ہیں جنہوں نے پاسٹ میں مطلب پوری کرکٹ کھیل چکی ہوتی ہے اور ایک اپنا ٹائم گزار چکے ہوتے ہیں اچھا حفیظ بھی مطلب ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیں ایکسپوجر ہے وہ مطلب اس وقت انجوائے کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیز مدنظر رکھنی ہوگی کہ وہ حفیظ جو ہے اس وقت سینٹرل کانٹیکٹ میں نہیں ہے تو اس طرح سے وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے اچھا اگر وہ مطلب یہ کہ اگر ٹی ٹین میں نہ جاتے تو ان کو جو پیسے مل رہے ہیں ٹی ٹین کے ذریعے تو وہ تو ان کو نہیں مل رہے تھے سینٹرل کانٹیکٹ میں تو اسی لئے انہوں نے پریفر کی اور جو آپ نے ٹویٹ کی بات کی جو یہ وقتن فقتن ٹویٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کی بھی ایک یہی وجہ ہے کہ جب پلیئر اس سطح پر آ جاتا ہے تو وہ اس طرح کی ہر طرح سے وہ کمفرٹیبل ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے پرفارمنسز دے چکے ہیں پاکستان کی جانبے سے کھیل چکے ہیں کیپنینشپ کر چکے ہیں تو وہ جو جب اس طرح اس ماحول میں آ جاتا ہے پلیئر اس اسٹیج پہ آ جاتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ حفیظ جیسا کلاری جس کو نام کے ساتھ پروفیسر لگا ہے اس کو کم اس کم اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے نہ صرف ان کو نہیں کرنی چاہیے بلکہ جو دوسرے پلیئرز ہیں ان کو بھی مطلب اپنا مزاج اور طریقہ کار ایسا اٹھنا چاہیے کہ تاکہ لوگ جو ہیں نئے نوجوان ان کی مثالیں میں سکتے ہیں سر ٹائم بہت کم ہے آج کے میچز کے حوالے سے پریڈکشن کیا کریں گے لاہور یا پشاور اسلامباد یا ملتان دیکھیں میں جو ہوں مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ لاہور کی ٹیم جو ہے پشاور کے مقابلے میں آج جیتنے کی پوزیشن پہ ہوگی اور ملتان جو ہے اسلامباد کے مقابلے میں جیتنے کی پوزیشن میں ہوگی سر بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لئے ناظرین ایسا جی ترانسمیشن جو سلسل ہوئے تھے پانجی پوجیانے تھے پہنچے تو آج پہری میچ آئے لاہور یا پشاور جی میں چاہے اسلامباد آئیں ملتان سلطان جی میچ خانپو ایک بیرو بیرہ ساتھاں جی خدمت میں حاضر تیندہ دین تیستان اندھا اجازت اللہ حافظ